اب کوششن نمبر سیون سالف کرتے ہیں تو یہاں پر ایکس پاور فائیف ہے اور دوسری ایکس پاور سکس ہے تو کم پاور جو ہے اس کو ہم باہر رکھتے ہیں یعنی ایکس پاور فائیف مائنس وائی پاور فائیف اور اندر ہم رکھیں گے ایکس پاور سکس مائنس وائی پاور سکس اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے ایکس پاور سکس ہے تو اس ایکس پاور سکس کو آپ ڈیوائیڈ کریں یہاں پر جو فرسٹ ٹرم ہے وہ ایکس پاور فائیف ہے تو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پاور فائیف ہے اوپر ایکس پاور سکس ہے تو یہاں پر یہ کٹ جائے گا اور کیا رہ جائے گا ایکس رہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے ایکس سے جب ایکس پاور فائیف ایکس سے ملٹیپلائے ہوگا تو ایکس پاور سکس بن جائے گا اور یہی ایکس وائی پاور فائیف سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس ایکس اینٹو وائی پاور فائیف یہ بن جائے گا اب ہم مائنس کریں گے مائنس کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ مائنس بن جائے گا یعنی sign change ہو جائے گا اور یہ plus بن جائے گا یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اب کیا رہ جائے گا ہمارے پاس سب سے پہلے میں x والی term لکھ لیتا ہوں یعنی x y power 5 رہ جائے گا یہ میں نے پہلے لکھ لیا اور اس کے بعد یہاں پر رہتا ہے مائنس y power 6 اب ہم نے اب بھی جو ہمارے پاس یہ reminder آیا ہے یعنی x into y power 5 مائنس y power 6 اب اس کو ہم باہر رکھیں گے اور اندر ہم رکھیں گے جس سے ہم نے divide کہتا first expression x power 5 مائنس y power 5 اب ہم اس کو اندر رکھیں گے اب اس کو ہم نے اندر کیوں رکھا ہے کیونکہ یہاں پر آپ x کو focus کریں یہاں پر x کی power 5 ہے اور یہاں پر x کی power 1 ہے تو اس وجہ سے زیادہ power ورے term کو ہم نے اندر رکھا ہے اب x power 5 ہمارا focus ہے اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس x power 5 کو آپ رکھیں اور divide کریں کس سے اس کی first term سے یعنی x into y power 5 سے divide کر دیں جب ہم اس سے divide کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک x کٹ جائے گا اس کے ایک x کے ساتھ یعنی x power 4 ہے جائے گا اور نیچے y power 5 ہے جب ہم اس کو multiply کریں گے تو y power 5 اپس میں کٹ جائے گا یہ x اور یہ x power 4 multiply ہوگے x power 5 بن جائے گا وہ ہم اس کے نیچے لگ دیں گے اس طریقے سے ہم second term یعنی y power 6 کو بھی multiply کریں گے x power 4 over y power 5 یہ جو باہر والی term ہے اور اب ہم y power 6 سے multiply کر دیتے ہیں یہاں پر cutting ہو جاتی ہے y power 5 یہ 5 y یہاں پر کٹ جائیں گے ایک y یہاں پر رہ جائے گا یعنی x power 4 y تو میں اس کے نیچے لگ دیتا ہوں یعنی minus x power 4 y اب minus کریں گے تو اندر والے sign change ہو جائیں گے یہ minus ہو جائے گا اور یہ plus ہو جائے گا جس کے وجہ سے یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور اب ہم نے یہ term پہلے لکھ لینی ہے یعنی x power 4 y اور اس کے بعد minus y power 5 اب ہم نکھا کرنا ہے دوبارہ سے same اسی expression سے ہم نے divide کرنا ہے تو انہوں سے میں ذرا لینیں ختم کر دیتا ہوں کہ ذرا سمجھ دیمی آسانی ہوں اب کیا کرنا ہے دیکھیں اب first term کو یہاں پر focus کریں x power 4 y اس کو focus کریں اس کو آپ divide کریں x power 4 y کو divide کریں اس کی first term کے ساتھ یعنی x y power 5 سے تو یہاں پر 1x cut جائے گا تو یہاں پر x power 3 رہ جائے گا اور اس طرح اوپر سے 1y cut جائے گا اور نیچ سے 1y cut کے y power 4 بن جائے گا یعنی x power 3 میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں x power 3 over y power 4 سے ہم اس باہر ہم اس باہر باہر والے expression کو multiply کریں گے جب first ہم کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا x power 4 y ہی بن جائے گا اور اب ہم نے y power 4 سے multiply کرنا ہے اس کو جب ہم ادھر سیٹ پہ لکھ دیتا ہوں دیکھیں y power 6 کو اب ہم نے کس سے multiply کرنا ہے جو باہر ہم لکھ رہے ہیں x power 3 over y power 4 اب کیا ہوگا یہاں پر 4 y کٹ جائیں گے تو y power 2 رہ جائے گا اور اس طرح سے x power 3 یعنی x power 3 minus آ جائے گا x power 3 اور y power 2 اب ہم کیا کریں گے minus کریں گے تو اب minus کریں گے تو sign change ہو جائے گا یہ minus ہو جائے گا اور یہ plus ہو جائے گا تو یہ دونوں کٹ جائیں گے اب ہمارے پاس کیا رہ جائے گا x power 3 y power 2 اور اس کے بعد ہم لکھیں گے minus y power 5 اب ہم نے کیا کرنا ہے again اسی سیم ایکسپریشن سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اب آسانی کے لیے اس کو میں یہاں پر دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں جسے ہم ڈیوائیڈ کریں دوبارہ میں ذرہ نیچے لکھ دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہی رہیں یعنی x y power 5 minus y power 6 دوبارہ سے میں نے نیچے لکھا آپ بھی لکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اس کو کسی کریں گے multiply اس طریقے سے آپ دیکھیں اب سیمپل یوں بھی سوچ سکتے ہیں یہ x ہے اور یہ x power 3 ہے تو اس کا مطلب ہمیں x power 2 کی ضرورت ہے اگر ہم اس x کو x power 2 سے multiply کریں گے تو x power 3 بن جائے گا اور اگر ہم اس کو divide کریں گے y power 3 سے کس کو y power 5 کو y power 3 سے divide کریں گے تو y power 2 رہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا x power 3 y power 2 بن جائے گا اور پھر ہم نے اس والے کو کرنا ہے multiply y power 6 دیکھیں y power 6 multiply x power 2 y power 3 تو یہاں پر cutting ہو جائیں گے 3 y cut جائیں گے تو y power 3 یعنی x power 2 minus x power 2 y power 3 اب minus کریں گے تو sine change ہو جائے گا یہ دونوں cut جائیں گے تو اب ہمارے پاس کیا رہ جائے گا x والے term کو پہلے لکھوں گا x power 2 y power 3 اور اس کے بعد آئے گا minus y power 5 اور آسانی کے لئے ذرا دیکھیں x power 2 تھا اب ہم اگر آپ اوپر سے نظر دوڑائے آسانی ہو جائے گی پہلے تھا x power 3 اسی بھی اوپر آپ دیکھیں x power 4 تھا اور نیچے y power 5 اور x کی ایک پاور کم ہو رہی ہے اور y کی بھی ایک پاور کم ہو رہی ہے تو ذرا دیکھیں next میں x power 2 y power 3 اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کس چیز کو ضرورت پڑے گی اب ہم x over y power 2 سے ہم multiply کریں گے اور آسان ہو گیا دیکھو اس x کو اور یہاں پر یہ رہ جائے گا x y power 4 minus y power 5 اور اپنے آسانی کے لئے دوبارہ سے اس expression کو میں نیچے لے دیتا ہوں یعنی x y power 5 minus y power 6 x y اب 1 over y سے جب اس کو multiply کریں گے تو x آ جائے گا y power 5 y کے ساتھ multiply y power 4 اور اس طرح سے یہ y power 6 ہے 1 over y سے multiply ہوگا تو minus y power 5 رہ جائے گا اب minus کریں گے تو sin change ہو جائے گا یہ plus ہو جائے گا اور یہ minus ہو جائے گا تو اس رہ کی cutting ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے یہ ہمارے پاس hcf بن جاتا یعنی اب hcf کیا بنا hcf is x y power 5 y power 6 اور اگر ہم لکھنا چاہیں تو y power 5 کامن بھی لے سکتے ہیں تو y power 5 x minus y y power 5 میں نے کامن لے لیا یعنی اوپر بھی آپ کا انصر ہو سکتا ہے اور نیچے والا بھی آپ کا انصر ہو سکتا ہے